السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنوالا ہے پیارے بچوں آج ہم لیسن میں کچھ اور ایڈجیکٹیو ایڈ کریں گے جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑے پرسنل ایڈجیکٹیو میرا جو بیسٹ فرینڈ لائکس ٹیلنگ جوکس میرا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ مزاک ہنسی مزاک کو پسند کرتا ہے قطیفے سناتا ہے لوگوں کو ایسے لوگ جو لوگوں کو ہنس آتے ہیں ان کو یہ ایڈجیکٹیو ہیومرس استعمال کیا جاتا ہے ہیومرس وہ خود بھی بہت ہنستے ہیں دوسروں کو بھی ہنس آتے ہیں تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزاک میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اللہ کے نبی نے ہر طرح کے جھوٹ سے منع کیا ہے تو اس سے رک جانا چاہیے جھوٹ بولنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے بلکہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو جھوٹ موٹکیں کہ میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے یہ تم پورا کر لو میں تمہیں دوں گا تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے جب تک واقعی آپ کے پاس کچھ نہ ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کا زامن ہوں جو مزاک کو مزاک میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو آپ دیکھیں جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے اس خاتون کی عادت ہے کہ وہ ہر وقت ہر ایک کو کہتی رہتی ہے یہ کرو وہ کرو اگر ایسی پرسنیلٹی ہو تو اس کو کہتے ہیں بوسی یعنی ہر وقت حکم چلاتے رہنا اور پھر اس کے بعد ہے میرے دوست کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ جو بھی کام شروع کرے اسے کامیابی تک پہنچا دے تو پیارے بچوں آپ اپنے لیے بھی یہ اہم بنا لیں کہ آپ نے جو کام شروع کرنا ہے اسے راستے میں نہیں چھوڑنا بلکہ اسے منزل تک اپنے آپ کو پہنچا کے اس کام کو مکمل کر کے رہنا ہے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بلند ہمت یا ایمبیشیس کہتے ہیں تو آپ بھی ایمبیشیس بننے کی کوشش کریں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو ہماری سکسس ہے وہ تو سب لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن جو اس کے نیچے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا جیسے جو لوگ کامیاب ایمبیشیس ہوتے ہیں وہ ڈیڈیکیشن وقف کرتے ہیں اپنے آپ کو پھر وہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں پھر وہ نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں ان کی لائف میں ہر کام نظم و ضبط سے ہوتا ہے پھر کئی دفعہ ان کی تو اقوات پوری بھی نہیں ہوتی لیکن وہ محنت کرنا نہیں چھوڑتے وہ قربانیاں دیتے ہیں وہ وقت زیادہ نہیں کرتے وہ دوستوں کے ساتھ پاکس نہیں جاتے موویز نہیں دیکھتے فیلئر ناکامی اگر انہیں ناکام ہو بھی جائیں تو پھر بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے اور مسلسل پرسسٹنس سلسل کے ساتھ محنت کرتے ہیں پھر جا کر کہیں جو ہے کامیابی نظر آتی ہے تو پیارے بچوں آپ بھی یہ خوبیاں اپنانے کی کوشش کریں آپ نے بلب آج ہم سب لوگ استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک ہزار دفعہ ٹرائے کیا تھا ایڈیسن نے پھر اس کے بعد وہ بلب بنانے میں کامیاب ہوا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسرے ان کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتے اور کچھ لوگ دوسروں کے جذبات اور احساسات کی پرواہ کرتے ہیں کہ کوئی ان کے باتوں سے اور ایکشن سے ہرٹ تو نہیں ہو رہا ایسے لوگوں کو کنسیڈریٹ یا سینسٹیو کہتے ہیں کہ وہ محسوس حساس ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے جذبات کا فیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے وہ اکثر مجھے توفہ توائیف پی دیتی ہے یا پھر اپنے پیسوں سے مجھے کھانا بھی کھلا دیتی ہے کانفی بھی پلا دیتی ہے تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں آپ کے درد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوں گے توفہ توائیف پی دیتے ہوں گے تو ایسے لوگوں کو جینرس کہتے ہیں جینرس کا مطلب ہوتا ہے فیاض اور توفہ یہ دے یہ کہ آپ کو یہ بڑی قیمتی چیز دو آپ کسی کو پھولوں کا توفہ بھی دے سکتے ہو کسی کو مسکراہت بھی دے سکتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اے بوزر جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑھوسیوں کا خیال کرو تو آپ چھوٹی جو گھر میں معمولی چیزیں ہیں وہ بھی توفید کے طور پر دے سکتے ہیں اور جب ہم اللہ کی خاطر کوئی بھی چیز اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں تو اللہ اس کی مثال ایسے دیتا ہے جیسے تم نے ایک دانہ بویا اور اس میں سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانیں ایک کلامہ اکبال کا شیر ہے کرو میربانی تم اہل زمین پر خدا میربان ہوگا ارشیم بلی کر اگر اس کو کسی کا انتظار کرنا پڑ جائے یا کسی کے لیے تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بے سبرے لوگ جیسے اگر آپ ایک بیج بوئیں اور اس کے اوپر نظر لگا کے بیٹھ جائیں کہ وہ جو ہے وہ پودہ کیوں نہیں بند رہا پیارے بچو یہ یاد رکھو کہ ہر چیز وقت پر ملتی ہے ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا نتائج اللہ پر چھوڑ دینا ان اللہ ہمہ اصابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو سبر کرتے ہیں جو سبر کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں کیے چلے جاتے ہیں میں اپنے دوست کے اوپر بھروسہ کر سکتا ہوں کسی راز کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ جس کو جو سچا ہو آپ اس کے اوپر ہی ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ جن کے آپ بھروسہ کر سکیں ان کو کیا کہتے ہیں ریلائیبر یا ٹرسٹ وردی ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کو پکا یقین ہوتا ہے کہ وہ جنپ لگائے گا تو اس کے امی یا ابو اس کو پکڑ لیں گے اصل میں تو ہمیں ایسا یقین اللہ پر رکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ قرآن بید میں فرماتا ہے بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے وعدے بھی سچے ہیں اور جو ہمیں سارا کچھ بغیر مانگے بھی اطاع کرتی ہے مانگے کے تو کیوں نہ دے گی وہ اللہ کی ذات ہے لیکن ہم اللہ پہ ہی تو دھوسہ نہیں کرتے علامہ اقبال کا شیر ہے بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کسی نے ہمیں بیمار کر دیا میند ہم خود نہیں کرتے کہتے ہیں کسی نے رزق بند کر دیا تو پیارے بچو do what is right ہمیشہ وہ کام کرو جو صحیح ہے not what is easy دوسرے پر انظام لگانا بہت آسان ہے سب سے طویل پرانی اور مشہور شہرہ کا نام سرات مستقی میں جس پر چلنا بہت دشوار ہے لیکن اللہ جس کو ہدایت دے اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں